اسلام علیکم میں حربینہ مطین آر ایم گارڈن میں ایک ایسا لیکوڈ شیئر کروں گی جو پلانٹ کو صحت مند بنائے گا پلانٹ کی مٹھی میں کوئی پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی پلانٹ کی امنیوٹی سٹرونگ ہو جائے گی گارڈن میں جس قسم کے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ فری میں لیکوڈ بنا کر آپ اپنے پلانٹ کو دے سکتے ہیں آپ کا پلانٹ جو ہے وہ تیزی سے گروہ کرے گا کمزور پلانٹ ہے گوڈی کرنے کے بعد یہ والا لیکوڈ آپ دیں گے تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اپنی خوراک کی کمی کو پورا کر سکے گا پوٹاشیم بھی ملے گی آئرن بھی ملے گا اس کو سلفر بھی ملے گا جس قسم کا بھی پلانٹ ہے پتوں کا پھولوں والا پھل والا سب کو آپ دے سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد میں تھوڑا تھوڑا سا اپنے پلانٹس کو دے دیتی ہوں پندرہ دن کے بعد یہ والی چیز جو آج میں آپ کو دکھاؤں گی تو میں استعمال کرتی ہوں تو اس کو پھینکتی نہیں ہوں فری میں خوراک بھی مل جاتی ہے اور پلانٹ کی امنٹی بھی سٹرانگ ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ کو چیز میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو آویسٹ مت کیا کریں اس چیز کا استعمال کر کے لیکوڈ بنایا کریں طاقت سے بھرپور لیکوڈ ہے اس کو اب چھڑک بھی سکتے ہیں اور اپنے پلانٹ کو بیماریوں سے بچا بھی سکتے ہیں چھڑکنے سے پتوں میں چمک بھی آئے گی اور کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے لسن کا چھلکا آدھا کلو لسن اس کا چھلکا ہے اگر آدھا کلو لسن کا چھلکا نہیں ہے تو جتنا بھی ایک گٹھی کا لسن ہے اسی حساب سے ایک دو گملے کے لیے آپ لیکوڈ بنا سکتے ہیں اس کو میں نے دو لیٹر پانی میں ڈال دیا ہے اور آدھا کلو ہی ادرک کا چھلکا ہے ادرک کے چھلکے میں بہت زیادہ سلفر موجود ہوتا ہے اس کے استعمال سے پلانٹ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یہ بھی ڈال دیں گے پندرہ دن کے لیے لسن ادرک چھیل کے کچن میں جب ہم لوگ پورے پندرہ دن استعمال کرتے ہیں فریج میں رکھ کے تو اس کا چھلکا مت ویسٹ کیا کریں زیادہ کونٹیٹی میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی میں اس کا اثر آ جاتا ہے دو دھوا بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دو دن اس کو میں رکھ دوں گی دو دن کے بعد اس کا جو اثر پانی میں آ چکا ہوگا وہ ایک بہترین قسم کی خوراک پلانٹ کے لیے بن جائے گا کیمیکل فری خوراک ہوگی اور اس کے پلانٹ کی نشن بہت تیزی سے ہوگی دو دن ہو چکی ہیں تھک سا گاڑا سا لیکوڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس لیکوڈ کو اس طرح نہیں دیں گے اس میں بہت زیادہ سمیل لسن ادرک کی بھی آ رہی ہے یہ خوشبوس ہی آ رہی ہے بہت سٹرونگ ہے تو اس کو جب استعمال کرنا ہے تو اس میں پانی جال لیں گے پانی جو ہے میں اس میں آٹھ لیٹر ڈالوں گی آٹھ لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اس کا استعمال کروں گی سارا جو اثر پانی میں آ چکا ہے اس میں شامل کریں گے اور جو باقی لیفٹ آور بچے کا اس کو آپ مت پھینگے اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اگر استعمال نہیں کرنا چاہتے دوبارہ لیکوڈ نہیں حاصل کرنا چاہتے تو آپ اس کو جو کچھر میں اس فرٹیلائزر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چان لیں گے اور بہت سٹرونگ بنا ہے اور اس میں بہت کچھ موجود ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو پلانٹ کی جڑوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور پلانٹ کی گروتھ اچھی ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس میں لسن بھی ہے اور ادرک بھی ہے جو ایسے پیسیز ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہوتے تو وہ ہم کیوں زائع کریں اس کا ہم اپنے پلانٹ کو فائدہ دیں گے اسے پتوں میں شمک آ جائے گی اور مٹی میں جو بیٹ بکٹیریا ہے وہ ختم ہو جائیں گے وہ کیڑے پیدا ہوں گے جو ہمارے پلانٹ کے لئے اچھی ہیں اور مٹی جو ہے وہ ہیلدی ہو جائے گی اب آٹھ لیٹر اس میں پانی تھا دو لیٹر جو لسن ادرکا لیکور تھا جو بہت ہیلدی ہے جو پلانٹ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے وہ ہم جو اپنے پلانٹ کو دیں گے اب آدھا گلاس سے لے کے ایک گلاس بھی دے سکتے ہیں چھوٹا گملا ہے تو آدھا گلاس دے سکتے ہیں بڑھا ہے تو ایک گلاس جتنا آپ تھوڑا تھوڑا ڈال سکتے ہیں اپنے گملوں میں آپ ڈالیں اس سے پتوں میں چمک بھی آ جائے گی جڑے مضبوط ہو جائیں گی پلانٹ کی امیونٹی بہت سٹرونگ ہو جائے گی پلانٹ کو جاہے سلفر بھی مل جائے گا پٹاشیم بھی مل جائے گی کیلشیم بھی مل جائے گی پلانٹ کے اندر ایسی مضبوطی پیدا ہو جائے گی جس سے پلانٹ کی گروتھ اچھی ہو جائے گی اور پلانٹ تیزی سے گرو کرے گا اور چمکدار پلانٹ کے لیوز ہو جائیں گی میں اکثر اس کو استعمال کرتی ہوں اپنے پلانٹ کے اوپر استعمال کرنے لگی تھی اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شام کے ٹائم پتوں پر آپ اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں آپ یہ بنائیں اور اپنے پلانٹ کو دیں پھر کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا for more exciting gardening videos like and subscribe رم گارڈن take care اللہ حافظ